اس کا آیات باغوالوں کی مثال یہاں بھی قرآن نے باغوالوں کی مثال دی ہے اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِ مُنَّهَ مُسْبَحِينَ انہوں نے کہا کہ بھئی پھل پک گیا ہوا ہے کل صبحی صبح چلیں گے اور وہ پھل کاٹ لیں گے باغ تھا بڑا شاداب تھا سمر بار تھا پھلوں سے پودے جھکے ہوئے تھے رائپ ہو گئے پک گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ اپنا پھل توڑنے کے لئے صبح کہنے لے گے جائیں گے اب یہ دیکھئے فرق کیا قرآن بتاتا ہے وَلَا يَسْتَسْنُونَ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی محتاج اور غریب اور مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا باغ ہے بہت بڑا پکے ہوئے پھل ہیں پھل توڑنے کو جا رہے ہیں اب ایک ہی بات کہہ دی ہے یہ ذہنیت ہے سرمایہ داری کی ذہنیت ہی یہ ہوتی ہے قارون کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اسے کہا گیا کہ اتنا مال اتنی دولت جمع کر دی ہے تو اس میں دیکھو تو غریبوں کا مسکینوں کا محتاجوں کا حصہ ہے تو اس نے کہا کہ میں نے جمع کر لیا ہے یہ میری کاریگری ہے جس کی وجہ سے میں نے جمع کر لیا ہے غریبوں مسکینوں کا اس میں کیا ہاتھ ہے انہوں نے اس کے جمع کرنے میں کیا کیا ہے یعنی یہ اس نے دلیل دی تھی کہ مجھے میری کاریگری سے یہ ملا ہے اس لئے اس میں کسی کا حق نہیں ہو سکتا اب بات دوسری طرف چلی جائے گی برنا ہر سرمایہ دار سے پوچھا جائے کہ خود نے وہ محنت نہیں کرتا یہ جتنا کچھ آ رہا ہے یہ انہی غریبوں کی محنت کا نتیجہ ہے نا جو تمہارے پاس آ رہا ہے لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا سرمایہ میری میں میری ٹیکنیک میری ہنرمندی میری کاریگری چلاکی فریوکاری سب کچھ میں نے کیا اور میرے پاس یہ آ گیا ہے ان کا اس میں کیا ہے وہ یہ کہتا ہے اب یہ دیکھئے کہ مثال کہاں آ رہی ہے بھرے ہوئے باغات ہیں ذینیت یہ ہے کہ کسی محتاج اور مسکین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے فَتَعْفَ عَلَيْهَ تَائِفٌ مِّلْرَبِّكَا وَهُمْ نَائِمُونَ یہ فیصلہ کر کے کہ صوب ہو جا کے پھل کٹ لیں گے سو گئے اور سوتے ہی سوتے ٹڑی دل آیا باہر سے اور وہ ایسا آیا کہ اس نے فَأَسْبَحَتْ قَسْرِيمُ اسے سارے کھیت کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے باغ کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے فصل کو کٹ لیا جائے اور جو باقی منجر باقی رہ جائے یوں ٹھٹ رہا گئے ایک دوفان آیا ٹڑی دل کا ختم کر دیا آپ کو یاد ہے جو آیات قرآن نے یہ کہا تھا کھیتی ہوگانے والوں کو کہ ذرا دیکھو صحیح کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے ہمارا کتنا حصہ ہے زمین کس کی ہے تمہارے باغ کی نہیں ہے زمین ہماری ہے تم تو حالی چلاتے ہو نا پانی کی ضرورت ہے تم پانی بنا سکتے ہو ہم بھیجتے ہیں نا حرارت کی ضرورت ہے سورج تمہارا ہے ہمارا ہے نا تم تو صرف نگہ داست کرتے ہو تھوڑی سی محنت کرتے ہو کھیتی پاک گئی کہ لیان تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد کہا کہ یہ کاروبار تمہارا ہمارا مشترکہ تھا یہ خدا کہہ رہا ہے تو دیانتدار کاروبار کی طرح آؤ حصہ کر لو بانٹو اس کو تمہاری صرف محنت ہے ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے ہمارا حصہ ہمیں دو اپنا حصہ آپ دے جاؤ لیسا لیل انسان ہے اللہ ماسا صرف محنت کا حق دار ہوتا ہے جس کمائی میں محنت سامل نہیں ہے صرف انویسٹمنٹ ہے وہ حرام ہے رباہ ہے کہا تمہاری محنت ہے تم اپنا حصہ لے لو ہمارا حصہ ہمیں دو کہا کہ جی آپ تو کہیں نظری نہیں آتے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی آپ کو حصہ کس طرح سے دے کہا آپ بھوکوں کو دے دو ہم تک پہنچ جائے گا قرآن ہے کہا یہ کہہ کہ صبح ہو گئے فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ پکارہ ایک دوسرے کو فَنِغْدُواْ عَلَىٰ حَرْسِكُمْ اِنْكُمْ تُمْ سَارِمِينَ چلو چلو جلدی صبحی صبح جا کے فارغ ہو جائیں فَالْکَاتْ لَائیں فَانْتَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا لَيَوْمَ عَلَيْكُمْ بِسْقِينَ جا جا رہے تھے اور چُپکے چُپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنا ایسا انتظام کرنا ایسی اعتیاد کرنا کہ یہ کوئی بھوکے محتاج یہاں جھبڑ کے آ جائیں ان کی عادت ہے پتہ لگتا ہے کہ کھیتی کاٹنے گئے ہیں برداش کرنے گئے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں حجوم کر کے آ جاتے ہیں آپس میں چُپکے چُپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بھوکا ادھر نہ آنے پائے انتظام کر لینا اس کا وَغَدَعُ عَلَىٰ هَرْدٍ قَادِرِينَ اور ان کے پاس ایسا تھا انتظام اتنا تھا کہ وہ کسی غریب کو قریب نہ آنے دیتے وہ چار آدمی باہر کھڑے کیے ہوئے غریب بچارہ کہاں جا سکتا ہے وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے انتظام فَلَمَّا رَعَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَزَالُونَ کیا انداز ہے قرآن کا سٹوری بیان کرنا کہتا ہے کہ اپنے ہی باگ کیوں پر پہنچے تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم یہاں کوئی راستہ تو نہیں بھول گیا کہ کہاں آگئے ہم آپ راستہ کہا تم تو آج نہیں بھولے دیر کے بھولے ہوئے تھے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آگئے ہم پھر اس کے بعد آنکھیں ملین ذرا دیکھا کہا کہ نہیں باگ تو وہ ہمارے ہی ہے ہوا گیا بَلْ نَحْنُوا مَحْرُومُونَ ہمارا تو بیڑا گھر کو کچھ رہا ہی نہیں ہے چٹی پڑ گئی ساری محنت گئی سب کچھ تباہ ہو گیا برباد ہو گئے ہم دعائی مجا دی ایک جھٹکہ آیا تھا نا خدا کا قَالَ عَوْسَتُهُمْ عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّهُونَ ان میں سے وہ شخص جو ذرا اعتدال رکھتا تھا جس کا ذہن جو سا مدھوشی کے عالم میں نہیں تھا کچھ ہوش برقرار تھے اس کے اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا اب یہاں جو ہے نا میں ارث کروں لَوْ لَا تُصَبِّهُونَ عام ترجمے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تسبیح بھی پھیرا کرو دیکھیا تسبیح نہیں پھیر دے کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا وَصَبِّهِ بِرَبِّكَ الْعَظِيمِ خدا کی ربوبیتِ عظمہ کے لئے تکو تاز کیا کرو ساتھ اس کے لئے محنت کیا کرو کوشش کیا کرو قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا هُنَّ ظَالِمِينَ اس پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہی زیادتی کر رہے تھے جو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نہیں شامل کر دیتے فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَلَابُ مُونَ اور پھر وہ آپس میں لگے جھگڑنے جیسے ہوتا ہے ایسے مختی اندر ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ تیرا بیڑا گھر تُو نے یہ کرایا میں نے کہا کہا تا وہ دوسرا کہتا اس کو کہتا ہے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ پھر یہ سارے ہی مجرم ہے اس کے اندر اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے ہی گوانین خداونتی سے سرکشی برتی تھی اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی اَسَا رَبُّنَا اَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاغِلُونَ کہا کہ اب ہم آئندہ احتیاط برتیں گے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں یقین ہے ہمیں امید ہے کہ خدا ہماری محنتوں کا بھرپور نتیجہ ہمیں دے گا بات ہوئی تھی نا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں باغوالوں کی بات ہم ان لوگوں کا جو اس طرح سے یہ ہر چیز کے اوپر جو سام بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال اور بنین کے زور کی اوپر حق کی مخالفت کرتے ہیں کہا کہ ان کا تو ہم نقشہ الٹ کے رکھ دیں گے ایسا جیسے وہ باغوالوں کا نقشہ الٹا تھا دیکھا مثال کیا دیئے محسوس مثال دیتا ہے قرآن